اسلام علیکم جی آب ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید گندم کی قیمت کے اندر ایک بار پھر سے جو ہے وہ تبدیلی ہونے جا رہی ہے اور گندم کے جو ریٹس ہیں وہ ایک بار پھر سے دوبارہ تبدیل ہوں گے اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ سال دوزار چوبیس کی نگران حکومت کی جانب سے جو گندم کی قیمت بتائی گئی تھی وہ چار ہزار رپیہ فیمن چالیس کلو کے حساب سے بتائی گئی تھی اس وقت جو پرانی گندم ہے وہ اس وقت پانچ ہزار رپیہ تک فروغت ہو رہی ہے اور کیونکہ نگران حکومت نے گندم کا جو ریٹ تھا وہ سال دوزار چوبیس کا مقرر کیا تھا اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور الیکشنوں کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک جماعت آئے گی جو کہ حکومت کے اندر جو ہے وہ حکومت کرے گی اور جب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ حکومت اپنا جو ہے وہ دوبارہ سے اس کی قیمت کے اندر کمی ہے اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرے گی تو ایک جو نیا ریٹ ہے وہ بتائے گی اب اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے چونکہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہے کھادوں کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہے اسی طرح جو ہے وہ پھر سے پیٹرول کی قیمت کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہے اسی طرح جو ہے وہ اور بہت ساری چیزیں جس کے اندر جو ہے وہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے تو جیسے ہی جو ہے وہ الیکشن کے بعد حکومت بنے گی اور حکومت جو ہے وہ دوبارہ سے گندم کی قیمت جو ہے وہ پنجاب سندھ اور بلوچستان تمام تر جو صوبہ جات ہوں گے ان کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے اس کی قیمت کے اندر جو ہے وہ اس کا قیمت بھی مقرر کرے گی اور ساتھ ہی جو ہے اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کرے گی چونکہ نگران حکومت کی جانب سے جو کندم کی قیمت سال دوزار چوبیس چارزار رپیہ فیمان کے حساب سے مقرر کی گئی تھی اس کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا تھا لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس کا نوٹیفکیشن جو پرانا نوٹیفکیشن یعنی کہ چارزار رپیہ والا ہے ہے وہ اس وقت نہیں ملا اور چونکہ اب کے باقی بھی جو ہے وہ جتنی بھی جس طرح جو ہے وہ کسان کے استعمال کے چیزیں ہیں وہ ان کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اب جو ہے وہ اس کے اندر مزید یہ بھی نظر آئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ مزید اضافہ ہو سکے لیکن اس وقت جو ریٹ ابھی تک جو ہے وہ نگرانہ کمر نے چارزا روپیہ مقرر کیا تھا انشاءاللہ نہیں آپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں دوستر اپنے خیار رکھیے گا لا بیس